ایکشن آندولن کی آگ بھڑک چکی ہے کرنل کیروڑی سنگھ بیسلہ بھرتپور کے بیانہ میں مہا پنچائت کا اعلان کر چکے ہیں لیکن کرنل بیسلہ نے اب تک بھرتپور کلیکٹر سے انڈر ٹیکنگ نہیں دی ہے ایسے میں آندولن ہوا تو گرجہ نیتاؤں پر کاروائی بھی ہو سکتی ہے اب ایسے میں بینا انومتی اور مہا پنچائت میں کورونا گائیڈ لائنز کا اولنگن اگر ہوا تو سرکار کڑی کاروائی کر سکتی ہے دراصل نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ اور آسان مہا ماری ادیادش 2020 کے تحت جاری باد دیکاری نردیشوں کے تحت سو سے زیادہ لوگوں کی کوئی سبھا نہیں ہو سکتی ہائی کارٹ کے نردیش کے مطابق کرنل بیانسلہ کو یہ انڈر ٹیکنگ بھی دینی ہوگی کہ وہ راستہ روکنے یا پھر بند کرنے کا آئیوجہ نہیں کریں گے مہا پنچائت کے انومتی دینے سے پورو یہ دیکھیں گے کہ عام ناغرکوں کے ادھکاروں کا کوئی اُلنگھن تو نہیں ہوا ہے راج سرکار گرجہ سمدائے کے دباب میں آ کر گرجہ جاتی کو اور سوچت جانجاتی میں شامل کرنے کے لیے کہ اندر سرکار کو کوئی سنستتی پتر نہیں دے گی گرجہ آرکشن معاملے سے جوڑی ایک ہی آچکا پر اگلی سنوائی گیارہ نویمبر کو ہوگی ایسے میں زلہ کلیکٹر کو سنگش سمیتی کی طرف سے انڈر ٹیکنگ دینی ہوگی ابھی تک جو جانکاری ہے اس کے مطابق گرجہ آرکشن سنگش سمیتی کے طرف سے آئی جو تونوالی پنچائت کے لیے بھرت پور کریکٹر کو کسی طرح کی کوئی انڈر ٹیکنگ نہیں دی گئی ہے ایسے میں ہائی کورٹ اور مہاماری ادھنیم کی دھچیاں اڑنے پر کورٹ کاروائی کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی لگا سکتا ہے زی میڈیا سنباداتا آشیش شوہان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں باتچیت کرتے ہیں آشیش نشت روپ سے پہلے بھی یہ تب ہوتا رہا ہے لیکن اس بار پرشاسن کو سرکار کو ایک بڑا موقع ملا کہ آپ اپنی تیاری پہلے سے کر لیں کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا بہت پہلے اس آندولن کو لے کر اس مہا پنچائت کو لے کر تو کیا کچھ آج کی جانکاری اور تمام نیم نردیشوں کا بھی حوالہ دیا جارہا ہے تو ایسے میں کیا کیا جانکاری آپ کے پاس اپڈیٹ کے طور پر دیکھئے گوزر سماز نے یہ اعلان کر دیا مہا پنچائت ہوگی لیکن یہ مہا پنچائت کس روپ میں ہوگی کس رنگ میں ہوگی یہ ابھی تک پرشاسن کو نہیں بتایا جب تک پرشاسن کو نہیں بتایا ہے تب تک انڈرٹیکنگ لینی ضروری ہوتی ہے لیکن انڈرٹیکنگ لینی گوزروں نے نہیں لیے جس کے خلاف سرکار کاروائی کر سکتی ہے اور کاروائی نشطور پر ہوگی یا بھی کورونا گائر لائنز کا بھیان نہیں رکھا جائے تو کی کورونا مہا ماری عدینیم یہ کہتی ہے کہ سو سے زیادہ لوگ یا بھی ایک جگہ اٹھتے ہوتے ہیں تو ان کی خلاف ساروائی ہوگی اور جرمانہ بھی رکھا جائے گا سارجنی طور پر جو ابھی ویلا کلکٹر بھرتپور ہے انہوں نے بھی آگے ہی کالے ہیں سارجنی طور پر یہ ابھی سرطار کے آگے کے بعد میں یہ سارجنی نوٹیس دیا ہے کہ جو بھی مہا پنچائب ہے وہ بیانہ میں کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے یا بھی آپ کو مہا پنچائب کرنی ہے تو سو لوگوں کے دیتر ہی اس میں شامیل کیے جائے سو لوگوں سے زیادہ یا بھی دید اکرتیس ہوتی ہے تو ان سے خلاف مشتر طور پر کاروائی ہوگی اور یا بھی راکھتا یا پٹری روکنے کی کوشی ہوتی ہے تو ان کو بھی وہاں سے ہٹایا جائے گا اور مشتر طور پر